اوکے تو سٹارٹ کرتا ہوں اچھا میرا کھال یہ ہے شروع سے ایکسپلین کر دیتا ہوں اگین سے لنک تو میں نے کل لگا جانس بتا دیئے تھے لنک میں میرا نہیں کھال آپ کو کوئی پروبلم آئی ہوگی کیونکہ جو لنک ہے نا وہ بلٹ ان اسی طرح لگتے ہیں جیسے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو اگر لنک میں کسی کوئی پروبلم آئی ہے تو وہ پوچھ لے نیتو آگے سٹارٹ کرتا ہوں سر لنک والا تھوڑا سا ریپیٹ کر دے اوکے سر لنک سے جوا دیتوارا تھوڑا یہ میں ڈلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے فرسٹ لیکچر کے ایش ٹیمل کے ساتھ ایک سیف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا گوگل ادھر جانا ہے آپ نے اوکے گوگل گوگل پہ جانا ہے ٹھیک ہے گوگل پہ جیسے ہی جاتے ہو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے get bootstrap get get bootstrap ٹھیک ہے bootstrap یہ پہلا جونسہ ہے اسے پہ کلک کر دینا ہے آپ نے اچھا یہاں پر make sure کر لینا ہے آپ نے یہ get start پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ download ہے download کیا ہے کہ offline بھی use کر سکتے ہو یہ online ہے جو ہم use کر رہے ہیں یہ online ہے اگر offline use کرنا ہے تو download کر کے link لگانے پڑیں گے وہ بھی لگانا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے get start میں جانا ہے started آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ان چیزوں کو ignore کر دینا ہے ٹھیک ہے نیچے آ جانا ہے build-in بنا بنایا stator template ہے ٹھیک ہے اس پہ copy کر لینا آپ نے بس یہ copy کا لکھا ہوگا ہے اس پہ جا کے copy کر لینا ہے اب آپ نے اپنے جو editor ہے اس میں آنا ہے یہ کچھ blank ہے blank میں جا کے اسے paste کر دیں بس simple یہ کرو گے آپ کا لگ جائے اب یہ جو comment ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ delete کر دو یہ چیزیں comment ہوئے ہیں delete کر دیں ٹھیک ہے یہ جو script ہے نا اس script کو cut کر کے یہ یہاں پر paste کر دو کس کے نیچے link کے نیچے اگر یہاں بھی رہے گا تو کوئی issue نہیں ہے پر وہ کیا کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا کہ تھوڑا سا اچھا لگے اس وجہ سے میں نے پھر اس کو تھوڑا سا اس طرح منا دی تو یہ دیکھو اب تھوڑا سا کام ممارا ہو گیا ہے complete اب check کرنا ہے کہ boost app link ہوئی یا نہیں ہوئی ctrl life کر کے save کرو open in browser یہ دیکھو ہو گئی کیوں ہو گئی پتہ لگ گیا کیوں ہو گئی کیوں کہ اس کا font style change ہو گیا ٹھیک ہے اس کا font style change ہو گیا مجھے یہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ boost app جو انسی ہے in ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ link ہو گیا اب مجھے پتہ لگیا link ہو گیا ٹھیک ہے hello word لکھا آ گیا اب اگین باپس آتے ہیں نیچے اس پہ ٹھیک ہے اب یہ بھلا تو کام ہمارا ہو گیا complete ہمیں ہر چیز پتہ لگیا کہ boost app جو انسی ہے وہ link ہو گیا بس simple اتنا سا work کرنے اور اس سی لگا کوئی نہیں ٹھیک ہے اب next جو work کرنے نیکسٹ work کیا ہے کہ ہمیں online تو لگانی آ گئی کوئی issue نہیں online لگانے میں سی اچھا اب کرنا کیا ہے ہمیں چاہیے ہم نے بنانے portion portion کیسے بنانے ہم نے جیسا about کا page ہے contact کا page ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی pages چاہیے ہمیں اس کو responsive بنوانا ہے جب responsive بنانا ہے تو ہمیں اس کے لئے boost trap کی ضرورت پڑے کی کیونکہ ہم media curie اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں تھوڑا difficult لگ رہا تھا media curie اور media curie time مانگتی ہے تقریبا اس کو time دینا پڑے گا کافی تو ہم اس کی alternative ہمارے پاس جو ایک boost trap جو ہے ہم boost trap پہ move ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا لگا ڈیو built in ہمارے پاس ہوتی ہے class row built in ہے built in مطلب آیتا ہے جب ہم یہ link لگا دیتے ہیں اس میں css جو یہ والا link ہے اس میں built in class row کے نام سے row کو میں مطلب row کہلو یا 100% width کہلو ایک برابر ہے پر ہم boost trap use کر رہے ہیں نہ کہ 100% width کہیں گے ایک سمجھانا تھا اور بتا دیا اچھا اب کرنا گیا اب مجھے اگر تو میں یہاں پر class کال اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے ہمیں ایک extension ڈاؤنلوڈ کرنی بڑھنی ہے extension کس کی کرنی بڑھنی ہے سبلائن کی کام پر کنٹرول پیکیج میں جا کے ٹھیک ہے سیم پر سیس یہاں پر لکھنا ہے boot یہاں پر install package install package ہوا ٹھیک ہے آ 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 اوکی یہاں پر لکھنا boot scrap آ 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 آٹو ہے نا آٹو کمپلیٹ یہ کل لے بس اور کوئی نہ کرنا راشنہ ڈالنا اس کے اندر نا صرف یہ کل لے اوکی ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں بھی کمپلین نہیں ہو رہی ہو رہی ہے یہ دیکھو کولم پچھا گڑے کولم وہ تب تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اچھا آئی ٹھنک ہو گئی ہے ٹرائے کا لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے ڈیو کلاس نہیں نہیں بند کر کے چلائے کرتے ہیں ایک بار ڈیو 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 کلاس لگ نہیں ڈیو انسٹال پیکچج کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت پڑھنے ہی ڈیشنری کی اگر ہم یہ ڈیشنری نہیں کریں گے یہ بوسترپ 4x 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 آٹو کمپلیٹ یہ بھی کر لیتے ہیں یہ پیکچج ہوگا انسٹال وہ نہیں ہوا تھا تو ابھی کے لیے کلاس میرا نہیں خیال آگی ہے یہ بڑا 4x والا ہے وہ آپ نے انسٹال کا لینی ایکسٹینشن تو جیسے ہی آپ 4x کی انسٹینشن ڈاؤنلوڈ کرو گے آپ کے پاس ڈیشنری اٹیچ ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھو یہ ڈیشنری آگی ہوکے پرفیکٹ ہے یہ چیزیں ہمیں چاہیے اب ہمارا کام ہو گیا یہاں تک ہم نے کام کر لیا ہم نے ایک رو لے لی رو کا مطلب اوریڈی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اگر نہیں پتا لگ رہا دوبارہ بتا دیتا ہوں جیسا کہ سکرین شیئر ہے نا اچھا رو کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ایک آپ نے پوری رو لینی جیسا کہ میں نے یہ ہنڈر پرسنٹ پوری رو لینی ہے کل میں نے اس کو پورا پروپر ایکسپلین کیا تھا اس طرح یہ پوری رو لینی ہنڈر پرسنٹ کی ٹھیک ہے یہ رو کا کام ہے اس کو آپ رو کو ٹویل کولم بھی کہلو یہ پریویس چونسی تھے نا بوشٹیپ تھری فور اس میں ٹویل کولم لکھنا پڑتا تھا خود لکھنا پڑتا کہ یہ ٹویل کولم میں لے رہا ہوں پر انہوں نے کیا کیا اب انہوں نے بلٹ ان اندر ہی ایڈ کر دیا کہ رو کے اندر ایڈ کر دیا کہ ٹویل کولم رو کے اندر ہے ٹھیک ہے آپ اگر رو کی کلاس کال کر دیتے ہیں نا رو کلاس کال ہوگی رو ٹھیک ہے وہ مطلب آپ کا آ جاتا ہے اس کے اندر کول ٹویل بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے رو بھی آ جاتی ہے مطلب آپ کو ایک ایکسٹرا کلاس لکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کولم ٹویل رو مطلب ٹویل کولم کی ایک کلاس الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کس کے اندر آگی ہے رو کے اندر آٹومیٹک لی انہوں نے ارجسمنٹ کر دی ہے بوشٹیپ فور میں کر دی تھی فائف میں بھی وہ ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کرنا کیا ہے نیکسٹ یہ کرنا ہے ڈیپ بنانی ہے اچھا اس کو کلاس دینی ہے ہمیں کول لارچ اچھا اب ایک اور بھی کام ہے اب ڈریکٹ اگر کول سکس کر دو گے نا اگر میں ڈریکٹ کول سکس کر دوں گا اس کا مطلب کیا ہے اگر میں اسے ون کر رہا ہوں اچھا ون لازمی لکھ دینا تاکہ نا شو ہوتا جائے ٹھیک ہے اگر میں اسے کوپی کر رہا ہوں سو لائن کا ایک شورٹ کٹ یہ ہے کہ اگر اس کے آگے جا کے کوپی کرو گے نا پورا کوپی ہو جیتا ہے پیسٹ کر دو ٹھیک ہے اچھا اگر میں نے ٹو لکھ ہے اب میں کول سکس اور کول سکس کر دیئے اب میں نے جب کول سکس اور کول سکس لگا دیا نا اس کا مطلب آجنا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہر انٹر فیس میں چینجنگ کرنی ہے مطلب چلنے سکس ہیں اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ لارج میں آپ کو ایک دکھا دے ایک لائن میں ہو سکتا ہے کوئی لارج میں آپ کو ایک لائن میں دو دکھا دے ہو سکتا ہے آپ کو میڈیم میں ایک لائن میں دو دکھا دے سمال میں آپ کو ایک لائن میں دو دکھا دے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اب ہماری مرضی نہیں چاہ رہی ہم نے کیونکہ لارج سکس اور کول سکس دے دیئے اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ لارج پہ یہ آئے میڈیم میں یہ آئے سمال میں یہ آئے ہم نے صرف کول سکس کہہ دیا اچھا ہم اس رو کو یہ کلاس ہے نا کلاس میں جتنی مرضی کلاس ہوگا بی جی نام سے بی جی نام سے کلاس ہے اس میں کلر ہے بی جی کا مطلب بیگراؤنڈ کلر بی جی کا مطلب ہے بیگراؤنڈ ٹھیک ہے اور یہ کلر ہے دینجر ڈارک انفو لائٹ پرائمبری سکینڈری سسس اور ٹرانسپیرنٹ اس کے علاوہ اور کون سے وارننگ ہے وائٹ ہے ٹھیک ہے یہ کلر ہے ٹوٹل جونسا کلر یوز کرنا ہے ڈارک میں نے ڈارک کرنا ہے میں نے ڈارک کلک کر دیا اب میں اس کے اندر آ رہا ہوں میں نے بی جی لکھا یہ بیلٹ ان کلر ہے ٹوٹل کچھ اگر باقی اس کے علاوہ کوئی اور کلر لکھنے ہیں وہ آپ کو خود سٹائل میں لکھنا پڑیں گے ٹھیک ہے سیپ کر رہا ہوں بروزر پر اوپن کر رہا ہوں اچھا اب دیکھو ایک کلر کے آ گیا یہ جونسا کلر ہے سسس ہے اور یہ ورا جو کلر ہے یہ ہے میرا خیال گرین جونسا آ رہا ہے یہ کونسا ہے گرین سسس کا ہے اور یہ والا بلو انفو کا ہے اچھا اب میں اگر اسے کنٹرول ایفٹ ویل دوبالو یا آپ یہاں سے انسپیکٹ ایلیمنٹ کھول لو یہ والا دیکھو دونوں ایک ہی ہے اچھا اگر میں اسے سکرین شورٹ پہ لے کے جاتا ہوں اب اس نے اپنی مرضی سے اسے ارجسمنٹ کر رہا ہے اب جیسے ہی میں آئی فون ایکس پہ آتا ہوں دو دکھا رہا ہے میں ریسپونسیو جاتا ہوں اچھا ریسپونسیو پہ یہ کہیں بھی شورٹ نہیں ہو رہا مطلب کہہ لو کہ کہیں بھی یہ دیکھو دو ہی شور ہیں ہر جگہ دو ہی دو جب ایسے دکھانا ہے نا ہر پورشن میں سیم دکھانا ہے تب آپ کو یہ کرنا پڑھیں اب ایک چھوٹا سا اورکام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں چھے چھے تو آگے مطلب ہر پورشن میں چھے آگے میں چاہ رہا ہوں مطلب دو آگے چھے چھے کے دو مطلب بارہ کولم ہے تو چھے چھے کے دو آجیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ جو میڈیم ہے نا میڈیم میں ٹویلو کا ایک ہی آئے ایک لائن میں ایک آئے اس کو بھی ایکسپلین کر دو کول ڈیش میڈیم ڈیش ٹویلو سیو سیو کیا ریفریش کرتے اوکے اب دی اچھا اب میں نے جیسے ہی میڈیم میں لکھا یہ پاکی سمال میں ٹھیک ہے میڈیم اب اس نے کیا کیا میڈیم سے اوپر جو بھی تھا نا سب کو کیا کر دیا اس نے بلٹ ان اس نے کیا کر دیا سب کو دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھو اب جیسے نیجے آتا ہوں وہ دو امی رہے گا ٹھیک ہے حالانکہ ہمیں اگر ہم سمال میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں میڈیم کی جگہ سمال لکھتا ہوں ایس ایم اب کیا ہوگا کوئی بتائے اب کیا ہوگا سمال میں آجے گا دو لائنوں میں آجے گا اور جو میڈیم سے اوپر ہے اوپنے ایک لائن سمال نہیں نہیں آئے گا آئیپون سکس پیڈ میں آئے گا سمال میں نہیں آئے گا اسی طرح ہے پرفیکٹ ہے مطلب کوئی چینجنگ نہیں آئے اسی وہ سمال اگر وہ سمال کو بھی ٹویلڈ نہیں کہا رہا اس وجہ سے نہیں کہا رہا کیونکہ آرٹومیٹکلی میں نے پہلے ہی کول سکس بتائے ہوئے ہیں اگر میں کول سکس ختم کرتا ہوں اور میں نے اگر میں اس کو کہہ رہتا ہوں کول سمال سکس کول سمال سکس کول سمال سکس کا مطلب آجاتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ سکس ہی یوز ہوگا ٹھیک ہے مطلب وہ بیلٹ ان جونسہ انہوں نے چینجنگ یہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر جب سمال میں آپ آتے ہو نا ٹھیک ہے تب آپ کو جو آپ نے سمال میں بیسیکلی آپ نے ٹویلویل بھ لکھا ہے سکس لکھا ہے جو بھی لکھا ہے آپ کو سمال میں اس نے وہ شو ہی کروانا ہے ٹھیک ہے وہ سمال میں اس نے دو لائنوں میں ڈروپ ہونا ہی ہونا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور پروپٹی ہو جاتی ہے ایکس ایس اگر ہم ایکس ایس یوز کرتے ہیں سکس اگر تو یہ بیلٹ ان یہ کلاس ہوئی اگر تو نہ انہوں نے ختم کی ہوئی کیونکہ انہوں نے ختم کر دی تھی سکس میں انہوں نے جو بوسٹ ہے پہ نا فائیب فور کے لاس پہ ختم کر دی تھی یہ کلاس کیونکہ یہ آپ کے سیمبل موائل ہوتے تھے جو ان سے نوکیا کے ہوتے تھے اس کے لیے یہ ایکس ایس ایکس ایس یوز ہو رہی ہوتی تھی تو انہوں نے یہ ختم کر دی تھی تو آپ کو یہی لگانی پڑ نہیں ہے بیسیکلی ان کو بھی اگنور کرو ابھی یہ ان کی آپ کو سمجھ بھی نہیں صحیح طرح ہونا بھی نہیں کلی ہے صرف اور صرف یہ دیکھو سمال جونس بلٹ ان انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ سمال کو چینجنگ نہیں کر سکتے سمال میں جتنی مرضی جو بھی ائر کروگے وہ آٹومیٹکلی آپ کا ڈپینڈر ہے ہاں اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سکس کر دیتے نا کول سکس اور کول سکس اگر آپ کول سکس سکس کر دیتے تو وہ ہر پورشن میں سیم پرفارم ہوگا صرف اتنا یاد کر لو کہ اگر یہ کول سکس ہے نا تو ہر پورشن میں سکس سکس مطلب دو جو کول بنیں گے نا وہ بلکل پرفیکٹ بنیں گے مطلب کوئی پورشن کو ڈسٹروب نہیں کرے گا ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم ہر انٹرفیس میں دو دو ہی شو کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے پرڈیکٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ پرڈیکٹ ہم ہر پورشن میں دو دو شو کروائیں ٹھیک ہے تو تب ہم دو چیزیں جب شو کروانا ہے تب یہ انٹرفیس میں چینج نہیں ہونا تب اس نے ہر جگہ دو دو دکھانا ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے یہاں تک یہ چیز جو اسی ہے آپ کو کلیر کرنی پڑنی ہے ٹھیک ہے اب اگر اسے ہی میں کوپی کر لیتا ہوں نیچے اس کے تین بنا لیتے ہیں تین تین اچھا میں نے کیا کہا تھا اس کے آگے جا کے نا کنٹرول سی دباؤ گے نا کوپی ہو جائے گا اور نیچے آگے پیسٹ کر دو ایزی ٹھیک ہے اچھا اب کلر میرے پاس کافی سا رہے ہیں میں سب کو ٹرائے کر لیتا ہوں کہ کون سا کلر کس کے لیے ڈینجر کر لیتے ہیں ڈینجر بیسیکلی یوز ہوتا ہے ریڈ کلر کو ڈیفائنڈ کر رہا ہوتا ہے پرائمری سیف کر رہا ہوں چار کلر یوز ہوئے واپس آیا اب دی ہر انٹرفیس پہ فور تو میرے خیال سے یہ مہتھر پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اب موبائل کی سکرین ہوتی ہے شوٹ تو موبائل کی سکرین میں اگر فور دیکھتے ہیں تو دیفینیٹلی ہمیں پروبلم فیس کرنی پڑے گی ہم فور تو چلا ہی نہیں سکتے اگر موبائل کی سکرین ہے تو موبائل کی سکرین ہے فور تو اچھے لگیں گے نہیں موبائل پہ جو میشا یوز کیا جاتا ہے ایک ایک ہی یوز کیا جاتا ہے ایک لائن میں ہی ہوتا ہے ہاں اگر آپ میڈیا کی پہلے تھا بوسٹ اپ ثری میں تھا فور موبائل میں تھا کہ اپنی مرضی سے اب اس کو موبائل کی سکرین میں دو تین لائنوں میں لانا چار لائن جیسے یہ لا رہے ہیں وہ لا سکتے تھے پر اب کیا ہے انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے فائف میں ریسنٹلی آئی ہے فائف چھے گناہ ہوئے ہیں فائف آئی کو تو اس نے ریسنٹلی انہوں نے کچھ چینجنگ کی ہے تو وہ یہ چینجنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے جو پورشن پہ کام کرنا ہے نا ہم نے اس پہ تھروں نہیں کرنا کام ہم نے کرنا ہے لارج کے تھروں لارج کتنا ہے تھری ہمیں یہ والا کام کرنا ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ سمجھانے کے لیے بتا دکھا بھی دوں گا اگر کسی اور نے امپلیمنٹ تھوڑا بہت کرنا ہو وہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ والا پورشن ہمیں ہر انٹرفیٹس پہ اپنی مرضی کا دکھانا ہے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے ہمیں نہیں اس پہ کام کرنا یہ ہمارے لئے کام پرفیکٹ ہے میں نے کہا جب کول لارچ لارچ کیوں لیا کون سی سکرین تھی میری تھی کومنٹ میں کر رہا ہوں ہماری سکرین لارچ کون سی تھی لارچ سکرین جون سی تھی ہماری وہ تھی ڈیکسٹوپ ٹھیک ہے ڈیکسٹوپ کی لیپ ٹوپ کی ٹھیک ہے یہ تھی اس کے لئے میں نے کیا لکھا کول لارچ سری اب اگر میں کنٹرول ایس کر کے سیف کر رہا ہوں اب میں اس پہ آتا ہوں اچھا اب دیکھتے ہیں ایک بار ہوتا کیا ہے سپون سنیس میں جاتا ہوں اچھا ہماری یہ سکرین پوری لارچ ہے اس میں چو فور ہی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل پرفیکٹ نظر آ رہا ہے کوئی مطلب رسٹکشن نہیں ہے اگر ہم اس پہ کوئی پورشن بناتے ہیں فور کولم کا تو بلکل پرفیکٹ نظر آئے گا کوئی مطلب رسٹکشن نہیں آ رہی مطلب کوئی مطلب کہ گھر بڑ ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا فور کولم بلکل پرفیکٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر والے کو اگنور کر دیتا ہوں ابھی میں اچھا یہ والا پورشن ابھی اگنور کر رہا ہے اس کو کمنٹ کر رہا ہوں یہاں تک کسی کو بھی سمجھ نہیں لگی وہ پوچھ سکتا ہے کہ کول لارج کیوں لگائے کیا پرولم آئی یہاں تک کلیر ہے کہ کول لارج یہ کال بھی میں نے کلیر کروایا تھا میں اس سے آگے تھوڑا سو برک کرنا چاہ رہا ہوں جی سر ٹھیک اوکے یہ جو کلیر ہے 3-3 3-3-3-3 4 کولم بن گئے ٹوٹل پرفیکٹ ہے اور بی جی کلر میں نے کلاس بلٹ ان کلاسیز بنی ہوئی ہیں اس میں بہت ایزی کام ہے بلٹ ان کلاسیز ہے اب جو بھی کام کرنے ہیں اپنے اس کلاسیز پر کام کر رہا ہونا یہ کلاس ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا نا ایک ملٹیپل کلاسیز یوز کر سکتے ہو ہزار کلو دوزار پانسو سوٹ دس پنجرہ دو تین جتنی کلاسیز یوز کرنی ہے کل سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی رسٹکشن نہیں ہے تو بی جی انفو کے نام سے بی جی سسیکس ڈینجر یہ بلٹ ان کلر بنائے ہوئے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ بھی کلر بنالو اسی طرح انہوں نے بیک اینڈ پہ یہ کلر بنائے جو ان سے ہم نے لینک لگایا ٹھیک ہے یہ وہ سیم پرسیز ہے جس نے میرے پریویس لیکچر لیے ہوں گے نا سی ایس ایس کو اس کو سمجھ جا جی ہوگی یہ کلاس کیا ہو رہا ٹھیک ہے اچھا باقیوں کو بھی آ جانی چاہیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب تین تین کے میں اب جا رہا ہوں میں نے کہا کول 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 کا مطلب ہے کولم ٹھیک ہے کول میڈیم ڈیش فور اچھا میں نے فور لکھا اب میں نے یہاں پر کول میڈیم فور ٹھیک ہے اچھا اب میں نے دوبارہ سے کول ڈیش میڈیم ڈیش فور اچھا اب میں نے اسپیس لازمی دینا ساتھ نہ جوڑنا ٹھیک ہے پروبلم آئے گی بعد میں پھر آپ نے کہنا ساتھ پروبلم آ رہی ہے سپیس نہیں دینی یہ جیسے میں نے سپیس چھوڑی ہوئی ہے اسی طرح آپ نے بھی سپیس چھوڑنی ہے ٹھیک ہے ایک ایک اچھا میں نے یہاں پر چار 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 لگائے اور میں یہاں پر بھی کول آپ سے اب کوئیسٹن پوچھتا ہوں میڈ فور لگا رہا ہے اچھا اب یہ میں نے لگائے تو ہیں اب ہوگا کیا کوئی بتائے کہ کیسے شو ہوگا یہ انٹر فیس یہ انٹر فیس میڈیم میڈیم کون سا ہے ہمارا ٹیب کے لیے ٹیب میں یہ کیسے شو ہوگا کوئی بتائے مجھے کہ سر ایسے شو ہوگا یہ تو سولہ ہوگے فور فور پر ہمیں تو چار چاہیے ہمیں تو بارہ چاہیے بارہ سے اوپر تو ہم جائے نہیں سکتے تو یہ تو سولہ ہو رہے ہیں ٹوٹل جب ہمیں ایک انہوں نے لیمٹ دے دی ہے کہ بارہ سے اوپر نہیں جا سکتے تو ہمیں کیسے یہ جانا پڑے گا کوئی بتائے اس میں کہ کیا وجہ ہے کیوں گے ہم یہ سیپٹ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی کہہ رہا ہو کہ سر اس طرح آ سکتا ہے اب ایک دو تین چار یہ چار ہے ایک لائن میں چار آئیں گے اب یہ ایک لائن میں ہمارے پاس تو یہ ایک لائن میں کتنے آئیں گے ایک لائن میں آئیں گے تین کیونکہ یہ ٹویلو یہاں تک ختم ہو گئی ہوئے ہیں اب وہ جو سا یہ بچ رہا ہے نا میڈیم میں وہ نیچی آئے گا اب دیکھتے ہیں سرچ اسے کر دیں ایک لائن میں کتنے آئیں اب لارج کی سکرین میں کتنے آئیں ایک دو تین چار پر جیسے ہی میں اس کو میڈیم میں لے کے جاؤں گا یہ میڈیم میں کیا ہوا ایک دو تین اور یہ ایک نیچے کیا آگیا چار اچھا اب ایک اور بھی لو سکتا ہے اب بلیک کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بیلٹن جو میں نے وہ لگایا ہوئے نا رو لگائی روک کو بلیک کلر دیا ہوئے یہ اس لئے بلیک ہو رہا ہے اگر میں ختم کر دوں گا تو وہ آپ کو صحیح نظر آئے گا یہ تھوڑا سا ختم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا کنفیوزن یہ بھی کلیر ہو جائے یہ دیکھو ایک لائن میں کتنا ہے ایک دو تین اور ایک کدھر آگئی نیچے آگئی نیچے کونسی آگئی چار نیچے آگئی چار مطلب چوتھا نیچے آگیا اب چوتھے پہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ نے چوتھے کو کیسے دکھانا ہے ٹھیک ہے آپ پہ depend کر رہا ہے آپ نے جو چوتھا ہے اسے کیسے دکھانا ہے مطلب اسی طرح دکھانا ہے یا آپ چاہتے ہو کہ جو 4 والا ہے وہ اگر ہم 12 کر دیں یا ہم 8 کر دیں تو وہ کیسا نظر آئے گا وہ بھی دیکھ سکتا ہے ایک میں یہ آگیا 10 بھی ہو سکتا ہے 6 بھی ہو سکتا ہے 7 بھی ہو سکتا ہے 5 بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو جیسے ہی میں اس کے اوپر آتا ہوں 4 ہوتے ہیں جیسے ہی میں ٹیپ پہ جاتا ہوں ٹیپ پہ کیا آنے لگ جاتا ہے ایک نیچی آ جاتا ہے اور جیسے ہی میں سمال پہ جاتا ہوں وہ ایک 4 لائنوں پہ دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بار خود کرو گے آپ کو سمجھ آجے گی کیا ہو رہا ہے otherwise میں نے تو آپ کو explain کر دیا ہے کہ نیچے والا مطلب ایک لائن میں آپ بارہ ہی use کر سکتے ہو بارہ سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک رو میں اب جو انسا دوسرا یہ والا یہ ایکسٹرا تھا یہ میڈیم والا اس نے کیا کیا نیچے آ گیا نیچے آ کے space لے لی ٹھیک ہے مطلب ایک ایکسٹرا space ہماری وہ ضائع ہوئی وہ نیچے آ گئی کیونکہ اب جیسے ہی ہم سمال میں جاتے ہیں سمال میں automatically سارے کیا جاتے ہیں ایک ہی لائن پہ آ جاتے ہیں تو یہ کام کس کا ہے یہ اس کا کام اس طریقے سے ہم اس پہ وڑک کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس طریقے سے ہر جگہ شو کروار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہ رہے ہو ان میں ایک اور چیز انہوں نے لیٹسٹ جونسی ہے اس میں ڈالی ہے اسی کو میں کوپی کر رہا ہوں جو لیٹسٹ چیز آئی ہے وہ انہوں نے کیا ایڈ کی ہے انہوں نے یہ لیٹسٹ چیز جونسی انہوں نے ایڈ کیا بوٹسٹریک فائیب پہ کیونکہ باقی جو چیزیں انہوں نے صرف اور صرف یہ کر دی ہے لیٹسٹ چیز کول سمال کول سمال یہ جو چیز انہوں نے ایڈ کیا کول سمال بس یہ سب سے پرفیکٹ کی ہوئی ہے بوٹسٹریک فائیب کا یہ پرفیکٹ چونسی سب سے کہہ لو اچھے والا جو کام انہوں نے کیا یہ والا کی کیا کیا کہ لکھنا ہی نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے کولم میں ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ خود ہی چار چار میں انہوں نے اس نے خود ہی تین تین میں ڈیوائیڈ کر دینا کنٹرول ایس کر کے سیف کر رہا ہوں یہ لو اس نے ہر پورچن میں خود ہی اسے ڈیوائیڈ کر دیا بنا رہے ہو آپ اس نے خود ہی ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے یہ انہوں نے چینج کیا ہے پر ہمیں یہ نہیں لگانا ہمیں اس کے ساتھ بتانا ہے کہ کتنی سکرنی پر کیا نظر آنا ہے یہ چیز جونسی ہے سب سے بیس چاہ رہی ہے اب بی کے لئے صرف اتنا ہی سمجھ رہا ہوں یہ والے کو اگنور کر رہا ہوں تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے ٹھیک ہے ان کے ثروب ہم نے وڑکن ہے اور یہ پورشن ہے آپ کا complete اب چلتے ہیں جو انہوں نے فنکشنیلٹی جو ہمیں پروائیر کی ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فنکشنیلٹی پروائیر کی ہے اوکی گیٹ بوس ٹیم میں بہت ساری فنکشنیلٹی جو بلٹ ان ہمیں مل جائیں گی بنی بنائی مطلب کام بنانے کی ضرورت نہیں پاری مطلب ایسے پورشن جو ان سے ہم نے کو ڈیزائن کرنے وہ ضرورت نہیں پاری یہ بلٹ ان بنے بنائے مل جانے ہمیں لائک ہمیں منیو بار چاہیے جسے نیو بار کہتے ہیں اگر میں نیو لکھ رہا ہوں نیو بار مل رہے یہ دیکھو یہ دیکھو بلٹ ان بنے بنائے مل رہے کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ٹھیک ہے بنے بنائے ہر ایک کا کوڈ بھی بتایا ہوئے اب اگزیمپل کے طور پہ میں ایک کو اٹھاتا ہوں اب یہ نیو بار ہے یہ اچھی لگ رہی نیو بار ٹھیک ہے میں نے کیا اسے کوپی کرنے کے بعد اپنے ایڈیٹر میں آیا ایڈیٹر میں آنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے سیمپل اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا بس اور سیف کر رہا ہوں کنٹرول ایس کیا سیف کیا بروزر پہ کیا ریفریش کیا تو یہ بیلٹ ان خودی کام کرے گی یہ بھی بنانا ہے خودی خودی ہوگا لو یہ نیبر بنگی اس کو اب ریسپونسیونیس ختم کرتے ہیں تھوڑا سا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ بیلٹ ان اسی طرح نیبر بنگی یہ ڈروپ ڈاؤن ٹھیک ہے یہ لنک یہ ڈیسیبر ٹھیک ہے اچھا ہم اس پہ تھوڑا سا ورڈ کرتے ہیں تھوڑا سا اسے اچھا بناتے ہیں ابھی کے لیے تو یہ ایسے ہی آیا جیسے کہ فضول سا بنا ہو تو تو اس کو اچھا بنانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا یہ نیبر کیا لکھا ہو ہے نیبر میں آپ کے لوگو کا نیم اگر نہیں لگانا تو یہاں پہ image لگا کے لوگو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب image کا tag لگ اندر anchor tag کے اندر اور آپ لوگو لگ جائے گا ٹھیک ہے ابھی لگا بھی دیتا ہوں کوئی issue نہیں اس میں restriction نہیں ہے میں لگا دیتا ہوں تو logo اٹھا کے میں لگا بھی دیتا ہوں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے میں پہلے menu بنا لیتا ہوں اچھا اب menu تو دے دیا ہمیں کام کیسے کرنا اب دیکھو یہ home ہے یہ home کھا سے start ہو رہا ہے یہ ll یہ ll کو جو سے ll یہ میں remove کر رہا ہوں یہ بھی نہیں مجھے چاہیے ٹھیک ہے یہ ll کہاں جا رہا ہے یہ drop down رکھ لیتے ہیں ضرورت پر جائے گی اس کو remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے drop down کو ابھی کے لیے میں remove کر یہ پورا drop down بنا ہو ہے میں ابھی کے لیے drop down کو ignore کر رہا ہوں میں ابھی کے لیے اس کی copy لے رہا ہوں home کی تیک دو تین it's home about اب built in سارا کچھ بنا بنایا مل رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور کام کرنے کی about service content contact ٹھیک ہے اچھا contact یہ چار بنے اور ایک وڈ بنا دیتے ہیں اچھا لگ جائے گا menu تھوڑا سا مار اچھا بن جائے گا contact کے بار یہ کونٹیکٹ رہنے دیتے ہیں یہ service یہ gallery ٹھیک ہے save کیا اب واپس آتے ہیں پھرے بروز اچھا یہ کچھ اس ٹائپ کا نظر آرہا تھا اب دیکھتے ہیں کیسا نظر آرہا بلکل perfect نظر آرہ اب کیا ہے کہ ہمیں اس کو لانا ہے رائٹ ادھر اس والی جگہ پہ اس والی جگہ پہ لانے کے لیے ہمیں پہلے یہ remove کرنا پڑے گا اچھا یہ button جونس ہے remove کر دیتے button واپ میں لگا لیتے ہیں اب ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ فارم کان سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ فارم یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں انڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ULI پہ کیا بنایا ہو ہے ہمیں وہ بنائیا ہو ہے جس نے تو چھوٹی چھوٹی بنی ہے انہیں explain کروں گا پھر میں آپ کو یہ پورا neighbor بتاتا ہوں اس neighbor میں ایم ایم اٹو ایک لگا ہو ہے یہ بھلے کلاس چینج کرنے ہمیں تو ایک بھر بڑا پس آتے ریفرش کر رہا ہوں ہم نے یہ والا اٹھا کے یہاں لے کے آنا ہے تو یہاں لانے کے لیے ہمارے پاس ایک property ہوتی ہے ایک ہمارے پاس property total ہے ایم ای ایک ایم ایس ہے اسے بھی explain کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے پہلے کے لیے میں اسے لگا کے دکھاتا ہوں آپ کیا اوکے پرفیکٹلی یہاں آگئے اچھا اب ایک اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں سے space اور یہاں سے space تھوڑی سی کم ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ یہاں پڑھائے یہ چھوڑا short ہو دے ٹھیک ہے آپ کے پاس دو option ہوتی ہے ایک یہاں پر built in ہمارے پاس کلاس ہوتی ہے دی میں اوپر لگا رہا ہوں فرانٹ پہ ہمارے پاس کلاس ہوتی ہے کنٹینر کی پہلے ایک ہوتا تھا کنٹینر فلورد اب جو built in boot step 5 آئی ہے اس میں کنٹینر کھتم کر دی ہے ایک کنٹینر کی کلاس ہے اب کنٹینر کی کلاس لاز پہ لگا دو میں نے سیف کی ہے پرفیکٹ لی یہ ورڈ کو سینٹر میں آگئے اور یہاں سے اور یہاں سے اس نے سپیس چھوڑ دیا یہ ادھر سینٹر پہ آگئے کنٹینر فلورد کا یہ سب سے بڑا بینیفیٹ تھا کہ وہ سائیڈ سے جگہ چھوڑ دیتا اب یہاں پر لوگو لگانا ہے تو لوگو لگا لو اپنا نہیں لگانا تو یہ ہوم سرویس کنٹیکٹ اور اس سارے پیجیز پانے گئے ان پہ لینک دو ایک دوسرے کے ساتھ لینک کرو دو لینک دو اور یوز کرو ٹھیک ہے اب آپ لینک بھی لگا سکتے اس پرافیکٹ اچھا اب میں ایکسپلین کرتا ہوں انہوں نے کیا 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 یہ بتانے کا مقصر سے مینیو بار بنانے کا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا یہ میں جا رہا ہوں اس پہ اس پہ جا رہا ٹھیک ہے نوڈ پہ پہ آ رہا اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے مارجن مارجن لیفٹ رائٹ ٹوپ بوٹم ٹھیک ہے انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے سیمپل کر دیا ہے مارجن لیفٹ ایم مار مارجن لیفٹ ایم مار مارجن رائٹ ایم ٹی مارجن ٹوپ ایم بی مارجن بوٹم مطلب انہوں نے شور کر دیا اسی طرح پیڈن تھا انہوں نے کیا کیا پی ٹی ٹھیک ہے مطلب پیڈن کو لیا پیڈن کو بھی انہوں نے کیا کر دیا پی سے شتارٹ کر دیا اور سیم پی ایل پی آر ٹی پی ٹی اور پی بی اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا سے کی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کے بعد ایک نیو کلاس جو بنائی ہے انہوں نے ایم ای اور ایم ایس بنائی ہے وہ بھی ایکس پی ساتھ مارجن اور پی ٹی کو پہلے کھول لیتے ہیں اچھا یہ 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 یہاں پر جو چیز چاہیے آپ نے یہاں پر سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز چاہیے یہاں پر سرچ کرنی ہے آپ کو مل جائے گی جو بھی آپ کو css اپنے پروپٹی خود یوز کی ہے وہ اس پہ یوز کرو گے آپ کو built in مل جائے گی تو میرا خلاب بھی کھول میرا ایم آر ریکل ٹو ایم آر ٹیش آٹو اچھا ایک بار ایم آر نہیں ایم ایس اب یہ پروپٹیز آئے گی کافی ساری وہ ہم دیکھتے ہیں ایم آر ڈیش آٹو مارجن لیفٹ مارجن پیڈنگ مارجن اور پیڈنگ کا ایکس پلیر نہیں کار رہا کہا چلا گیا گریڈ کولم گوٹر اچھا جو سب سے مین چیز جو انہوں نے آئی مطلب جو مجھے سب سے اچھی لگی نا بوسٹر 5 کی وہ گوٹر ہے گوٹر سب سے بیسٹ لگا ہے اس ٹائم جو سب سے بیسٹ چیز جو انہوں نے پروائیڈ کیا گوٹر پروائیڈ کیا اور کچھ بھی نہیں پروائیڈ کیا اتنا کوئی خاص نہیں تھا باقی ساری فنکشنیلٹی تقریبا سیم تھی گوٹر جو انہوں نے یہ لیٹس آیا ہمیں دو کولم کے درمیان جب سپیس دینی ہوتی تھی ہمیں سی اپلائی کرنی پڑتی تھی اور کافی تھوڑا سا ٹاف ہو جاتا تھا کام گوٹر کی آنے سے ہمیں بہت زیادہ یہ گراف یہ وہ چیز ہے g کا مطلب آگیا گوٹر یہ دیکھ لو g کا مطلب گوٹر y کا مطلب x x دیکھو اس نے x x دیکھو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں گوٹر جو ان ساتھ مجھے سب سے اچھا لگا اس کا ایک portion x x میں انہوں نے اس کو وہ جگہ دی ٹھیک ہے یہ padding padding کی وجہ سے ان کا تھوڑا فاصلہ اندر سے زیادہ ہو گیا اب کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں شروع سے دیکھ لیتے ہیں break point سے جاتے ہیں اچھا sorry یہ جو customizer اس کو بھی ignore کرتے ہیں break point پہ آرہے ہیں break point کیا break point میں اس explain کہ کیا ہے x small x small x small اس نے use نہیں کیا none دیکھ لو کوئی class نہیں use small کے لیے اس نے کہا sm use کرے گا medium کے lg large lg xl اب ایک new xl use kiya ہوا مطلب اگر extra بڑی سکرین ہے تب یہ use ہوگا ٹھیک ہے یہ include media break پہ بنایا ہو ہے یہ وہ ہے back end پہ یہ use ہوا ہو ہے اگر use کرنا بھی پڑ رہا ہے نا آپ کو کہیں ایسے بھی لگ رہا ہے کہ boost app use کرتے ہوئے بھی media curie use کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ media curie کو follow کرو گے clear اس لئے follow اس کو کرو گے کیونکہ یہ boost app built in بنائی میں نے آپ کہا تھا میڈیا curie کا کام ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں اپنے مطابق بھی بنانا پڑتا ہے کچھ تب ہم یہ use کرتے ہم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کنٹینر میں آتے کنٹینر اچھا ہے کنٹینر کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ کنٹینر سمال ہے کنٹینر میڈ ہے لارج ہے ایکسل ہے ڈبل ایکسل اور فلرد اچھا فلرد میں ہنڈر پرسنٹ ہی دے ایکسل میں یہ تھوڑی پکسل کم کرے گا سمال سمال میں جاتے ہیں سمال میں یہ دکھائے گا اس طرح فل بیرس نہیں دے گی اگر ہم سمال لگ آتے اب انہوں نے کنٹینر کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے لارج میڈیم سمال ایکسل کے سار پہلے انہوں نے کنٹینر لگا دو اور کنٹینر لگا دو آپ پہ کام ہو جاتا تھا اب انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی کنٹینر فل کا مطلب آ جاتا ہے کنٹینر کا مطلب میں جب لگایا دیکھو اس نے جگہ چھوڑ دی اب دیکھو یہ 500 total کیا تھا 566 ہے total اور کتنے کا بچ چھتیس کا چھتیس کا ڈیفرنٹ آیا سمال میں انٹرفیس میں ایک منویٹ کرنا اوکے تو یہ انہوں نے کنٹینر بنایا ہوا ہے یہ کنٹینر آپ خود بھی دیکھ لو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کلہ کنٹینر لگ دیتے ہو تو آپ کو تقریبن تقریبن ہر ہر انٹرفیس میں سے آپ کو 36 پکسل آپ کو left to right move کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا اس میں آپ کو 60 پکسل کا مارجن دینا پڑے گا 60 پکسل کام کرے ہیں اس پہ کیے ہیں آپ کو میرا خیال ہے 32 ٹھیک ہے اور اس والے انٹرفیس پہ آپ کو 80 پکسل کام کرنا تو اس میں بھی سیم ہے سیم 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 میڈ میں یوز کر رہے ہو تو سمال کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا سمال پورا دے گا کنٹینر ٹھیک ہے میڈ کرو گے تو آپ کو میڈیم میں آپ کنٹینر اتنا دے گا کم ہو گا سمال پورا دے گا سمال آل میں اپلائی کروا دیئے ٹھیک ہے اب میں لارج لگاتا ہوں تو صرف لارج کے اوپر والے جتنے بھی پورشن ہے نا ایکسل ہے ڈبل ایکسل ہے ان کو فرق پڑے گا لارج کو فرق نہیں پڑے گا مطلب لارج کو فرق پڑے گا لارج ایکسل اور ڈبل ایکسل تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سے ایڈر فیس میں کنٹینر لگانا ہے مطلب سائیڈ سے جگہ چھوڑ نہیں ہے یہ بھی لگا کے دکھایا تھا سائیڈ سے جگہ چھوڑ ہی میں نے اگر آپ کو ایکسل لارج میں جگہ چھوڑ ہے تو آپ کو لارج میں لگانا پڑے گا یہاں تک یہ کلیر ہوگی گریر گریر پہ آتے ہیں گریر سسٹم جونس ہے نا موسٹ امپورٹن سسٹم ہے اس کے تحت ہی ہم پوری ویب سائیڈ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ ہو تو بووٹسٹرپ ہے ہی نہیں بووٹسٹرپ آئی ہی متعریف اس کی جتنی بھی دیکھ لو کہ سب پہ چینجنگ جو کرواتے ہیں وہ اس پہ ہو رہی ہے اب اس نے کیا کیا کول سمال مطلب کول سمال ہے تو یہ کیا ہوگا یہ سمال میں جا کے چار تین پورشن میں ڈیوائیڈ ہوگا ہر انٹرفیس پہ سمال سے اوپر جتنے بھی انٹرفیس ہے سب پہ چینج ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو اسی طرح انہیں کام کر رہے ہیں کول صرف انہوں نے کول لکھ دیا یہ لگائی یہاں پر رو لگائی یہاں پر رنڈ ہوگی اب دیکھو سائٹ سے جگہ چھوڑ دی کنٹینر یوز کیا سائٹ سے جگہ چھوڑ یہ کنٹینر کا کام ہے سائٹ سے باقی انہوں نے دو پورشن میں جیسے بنائے ہیں وہ ہی ہے یہ پورشن ہے میں نے آپ پتایا تھا اگر وہ یوز کہہ رہا ہے سیکس یہ سب سے انہوں نے مین کام سب سے ہی ہے کول لکھ دو یہاں بھی کول لکھ دو پورشن میں کول کول لکھ دو اگر تین بنانے ہے تو وہ کیا ہوگا وہ آٹو میرے تین کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اپنی مرضی سے اگر یہاں پر بھی کول لکھا ہوا تھا اس نے کیا کہنا چار چار میں ڈیوائیڈ کر دینا تھا پر میں نے ایک پورشن کو کیا کہہ دیا سیکس ہو جائے اب میں نے ایک پورشن کو سیکس بھی تھری اور یہ درمیان والا کیا رہ سیکس ہو گئے یہ سب سے بڑا بینیفیٹ ہمیں ملا کہ کول کو یوز کرتے ہوئے اب دیکھو یہ والا پورشن آیا یہاں پر فائف آیا فائف آنے کے بعد ہم میں کتنے بچے سیون تو جب سیون بچ گئے تو سیون کو یوز دوسرا ثریقہ بنا دے اور ایک سپیس چھوڑ دے پر چھوڑے گا سپیس نہیں چھوڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے جسمن کار سپیس چھوڑی نہیں سکتا اب یہ جو سا انہوں نے ویری بل وید کنٹینٹ اچھا رو جسٹیفائی کنٹینٹ میڈ سینٹر کر دے گا میں نے کہا کہ کول لگایا اور کول لارج ٹو کہہ دیا پہلے کو لارج ٹو کہہ دیا اور کول میڈ آٹو مطلب آٹومیٹکلی اججسمنٹ کرے اور یہ کول لارج ٹو ٹو ہوا اور درمیان والا پورشن کیا ہوا اپنی مرضی سے اججسمنٹ کر یہ صرف پورشن کہاں مطلب میڈ کی سکرین شو کروا میڈ میں سینٹر میں آئے ٹھیک ہے یہ اپلائے کریں گے آپ خود ہی پتہ لگتا جائے گا یہ دیکھو اس نے کیا کیا ایک ایک ایڈ کا بنا دیا ایک فور کا بنا دیا اور یہ بہت کول کول لگ دیا خود ہی اس نے آٹو اججسٹ کر دیا ڈوڈو کے باقی سیم وہی کام کر رہا ہے تھری کے بنا دیا ٹو کے بنا دیا اور یہ دیکھو اس نے کول بتایا بھی سٹار ایٹ ہنڈر پیٹ سینٹ اور جو سا ڈیکسٹ ٹھرٹی پوائنٹ ٹھرٹی پوائنٹ ڈیکسٹ ٹھوپ کے لیے اگر فور کولم پہ سب کچھ کلیئر ہو جائی کولم بھی سیم ہے کوئی مطلب اس میں کوئی اسٹرکشن نہیں ہے وہ سیم پر سیسٹ سب کوئی کام کرے گا ٹھیک ہے اچھا گھوٹر گھوٹر کا میں نے دیکھ لیتے ہیں ہوتا کیا گھوٹر نے کیا کیا جی ایکس لکھا جی ایکس کا مطلب فائف اچھا جونسہ یہ چل رہا ہوتا ہے یہ فائف تک چلتا مطلب ٹوٹل یہ ہے یہ آپ کا پکسل وائز ہے ایک پرسن جونسہ نا ایک یہ بنتا دس پکسل یا میرے سو پکسل کے برابر ہے یہ دیکھنا پڑے گا کتنے پکسل کے برابر ہیں مطلب چلتا ٹوٹل لاس جونسہ یہاں بیلٹ این اپ فائف ہے وان ٹو ٹری فور فائف فائف تک یوز کر سکتے اتنی سپیس آجے گی پیڈنگ یوز کر رہے ہو مارجن یوز کر رہے ہو فائف تک چلے گا آگے یوز کریں گے بوست ریپ کو کرتے ہوئے تب آپ کو ایکسپلین کلیر ہو جائے گا سالہ کچھ کیسے ہو رہا ٹھیک ہے وائ مطلب ایکس 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 اب یہ دیکھو جی ٹو لکھا جی اس نے ٹو لکھا جی کا مطلب کیا ہوا گھٹن اور ٹو مطلب ٹو کی در سے آیا جی ٹو مطلب چاروں طرف سے اگر میں ایکس ایکس کا مطلب آجاتا چاروں طرف سے جی پیڈنگ لکھ دیتے ہیں تو پیڈنگ چاروں طرف سے آجاتی ہے مارجن لکھ دیتے مارجن چاروں طرف اسی طرح جی ٹو لکھ دیا گھٹن ٹو چاروں طرف سے اپلائے ہو گا یہ بیسیکل نیچے یہ لکھا پیڈنگ ٹری پیڈنگ ٹری کا مطلب یہ ہر طرف سے پیڈنگ ٹری آجے اس کے بعد یہ ختم ہو گا کھو 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 بیلت جو انہوں نے یوز کیا ہو ہے ریبور فونٹ یوز کیا ہو ہے تو میں نے آپ کو فونٹ بتایا ہو ہے آپ وہ ہی 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 ٹائپو گرافی ٹائپو گرافی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹائپو گرافی میں آپ کے فونٹ سٹائل وغیرہ سارا کچھ آجاتا ہے یہ ٹائپو گرافی آتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ٹائپ گرافی بتائی کہ کہ اگر ڈسپلی دکھانا ہے ڈسپلی وان نہ کرو گے تو ڈسپلی اب دیکھو اگر آپ نے بڑی ہیڈنگ لگانی ہے ایچ وان لگانے کی ضرورت نہیں ہے ڈسپلی وان لگ دو 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 ڈسپلی 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 ایمیج 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 کے لیے دو تین پروپٹی یوز ہو رہی ہے ایمیج فلرد میکس ویڈ 100% ہو جائے گی اگر ایمیج فلرد لگا دیتے ہو ٹھیک ہے اگر ایمیج فلرد یہ دیکھو اگر لگاتے ہیں تو کیا ہوگا سکرین خود با خود adjustment کلے گی کیا کلے گی اس کی آٹو ہائٹ جونسی آٹو ہو جائے گی اور میکس ویڈ جونسی ہے وہ 100% ہو جائے گی مطلب آپ کو کور فوٹو لگانے کے لیے کوئی زیادہ ساری کلاسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیگرون کلاس کور یہ صرف آپ یہ لگا دو گے ایمیج فلرد فارز اگپل آپ بلوگنگ ویب سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہو اس میں تھامنیل لگا ہوتا ہے مظر پورشن لگانے ہوتے تب آپ کو کیا لگانا پڑے گا ایمیج تھامنیل تو ٹھیک ہے ایمیج تھامنیل لگا سکتے اچھا اب دیکھو rounded ہے rounded تھوڑا سا rounded rounded ہوا ہوا تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی rounded ہوئی ہے ٹھیک ہے اب float start اب float جو انس ہے مارے پاس اس میں built in دو properties float start اور float end float start کیا ہے کہ پہلے آجے گا اور float end کیا ہے کہ دوسرے پورشن last پہ آجے گا اور اب دیکھو rounded مارجن x axis مطلب مارجن x axis آٹو جائے x axis جب آٹو ہوگا یہ والا اور یہ والا جب آٹو کریں گے تو definitely اس سینٹر پہ ہی آنا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ property لگائی ہے d block d block d display block 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 شکل میں دکھائے یہ پوری ورث لے block کا مطلب ہے پوری ورث لے لنا اس کے لائن سینٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک سینٹر لکھ دو گے تو آپ کا ٹیک سینٹر میں آجے گا یہ image کا ورث strip کا مطلب آ جاتا ہے مطلب ایک ایک کلر چینج ہو ایک کلر دوسرا ہو ایک کلر چینج ایک کلر اگر دارک کی بجائی یہاں پر آپ کوئی اور پروپٹی یوز کرو گے تو ایک کلر چینج ہوگا ایک کلر چینج ہوگا ٹھیک ہے فگر فگر اس میں ضرورت نہیں ہے ابھی فگر کی پلین کروں گا ابھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے فگر کا مطلب آجتا ہے کہ نیچے جو کیپچر لکھا جاتا ہے وہ ہے چیز اس کو فگر بول دیں ٹھیک ہے اب اوور ویو ہے باقی چیزیں جو انسی ہیں وہ دیکھیں گے فارم بغیرہ کو پر اس کے لیے ابھی ہمیں تھوڑا سا اس پر کام کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا کام کو ایکسپلین کروں گا میں نے مینیو بار نیب بار اس لیے بتایا تھا نیب بار کا تاکہ آپ کو نیب بار لگانی بنانی آجائے نیب بار میں اور بھی بہت ساری فنکشنیلٹی یوز ہو سکتی ہے تو جو بھی فنکشنیلٹی اس کے علاوہ بہت ساری فنکشنیلٹی ہے صرف ایک نہیں ہے اور بھی نیب بار میں بہت ساری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو لیکچر اس